آج کلنا ہم یہ بولتے ہیں کہ غوث پاک کا مینہ ہے بس یہ غوث پاک کا مینہ ہے صرف اتنا ہے لیکن غوث پاک کے ان کے رشادات کیا ہے ان کے تعلیمات کیا ہے ان کے عادات کیا ہے ان کے اخلاق کیا ہے ان کی زندگی کا رہنا ڈھنگ ان کی زندگی کا رہنے کا ڈھنگ ایسا تھا وہ زندگی کس طرح گزار کر گئے اس چیز پر گھون کرے گا گھون کرے گا بھئی غوث پاک ہمیشہ اپنے سر پر امامہ بانتے تھے امامہ توپی نہیں آج کل تو ہم لوگ توپی رکھنے تیار نہیں ہے پھر بھی آدمی چک چک کر بولتا ہے میں غوث پاک کا دامان نہیں چھوڑوں گا بھئی پہلے ایک سر پر توپی تو رکھ پہلے سر پر توپی رکھ اس کے بعد بول غوث پاک کا دامان نہیں چھوڑوں گا توپی زندگی میں رکھا نہیں اور غوث پاک ہم ہمیشہ ہاتھ میں عسا رکھتے تھے عسا آج کل تو یہ سوچتا ہے کہ آدمی میں عسا رکھوں گا تو لوگ مجھ کو بڑا بولیں گا بھئی نہ بڑا ہو گیا بڑا آدمی بھی عسا رکھنے تیار نہیں ہے حالانکہ عسا تو سنت ہے عسا کی تو بہت ساری فضلت ہے اب وقت نہیں ہے ہم آپ کو بتاتا تو آپ اگر آپ کو واقعے میں غوث پاک سے محبت ہے تو انہوں کے نقش قدم پر چلیں غوث پاک کو داڑی تھی تھی یا نہیں تھی بہت تھی یا نہیں تھی بولیں آپ ہماری کہاں ہیں پھر تو جس آدمی کے چہرے پر داڑی نہیں ہے وہ بھی یہ بولیں میں بھی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور وہ اپنی دعوت صریف ایک دعوت کر لیں اور ہماروں کو برا بلا بولیں لے ہماروں کو گلی دینے لے گے تو کیسا رہے گا بھئی تو غوث پاک سے کر محبت ہے تو چہرے پر داڑی رکھے غوث پاک سے محبت ہے تو چوبیس گھنٹے مرنے سے لے کر موت تک سر پر سے توپی نہیں ہٹنی چاہیے بھئی توپی رکھنا جائز ہے نا جائز ہے کیسا وہ سب وہ الگ بات ہے وہ مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں بھئی میں عملی بات کر رہا ہوں کہ غوث پاک کے چھے سر پر ہمیشہ امامہ رہتا تھا ہمارے سر پر توپی بھی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ بس خالی پہلی ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں بھی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا بھئی پہلے تو غوث پاک کا دامن پکڑ تو غوث پاک کا دامن چھوڑے گا نا پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑے گا کہاں سے غوث پاک جو تھے نا انہوں نے چالیس سال اپنی زندگی کے چالیس سال عشاء کی وضو سے فضل کی نماز پڑھی ہے سمجھ میں آیا عشاء میں وضو کرتے تھے پھر اسی وضو سے فضل کی نماز پڑھتے تھے کیا مطلب کہ رات بھر سوتے نہیں تھے وہ رات بھر نماز پڑھتے تھے رات بھر اور روزانہ آخیر کے پندرے سال میں روزانہ رات کو ایک قرآن پڑھتے تھے عشاء کے بعد الحمد سے شروع کرتے تھے اور فضل کی آزان پر ونناس قرآن ختم کر دیتے تھے پندرہ سال تک پندرہ سال آخیر وقت میں ان کی پاوہوں میں اتنی ہمت ہمت نہیں رہی پیر جواب دے گئے تو وہ ٹیک لگا کر نماز پڑھتے تھے ٹیک لگاتے تھے اوٹ ٹیک لگا کر پورا ایک قرآن پڑھتے تھے اور آج کل ہم لوگ ایک سورہ پڑھنے ہی تیار رہی ہے آج ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم میں جو سورت نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھے عصبر یاد ہے یہ نہیں ہے یہ وہ اسی ہے میں جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے نہیں ہے کتنے لوگوں کو میں نے ایسا دکھا وہ میں بولتے ہیں منال جنتی ونناس منال جنتی ونناس حالانکہ ہے کیا منال جنتی ہے جنتوں سے پناہ چاہ رہے ہیں یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جنتوں سے اور جب آدین بولے گا منال جنتی تو معلوم یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جنت سے پناہ چاہ رہا ہے یا اللہ میں جنت سے پناہ چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں سے تو اپنے جو سورت یاد ہیں ان کو الفاظوں کو صحیح کریں تو غوثے پاک جو تھے نا وہ چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فضلے کی نماز پڑھے اور وہ صبح میں رات بھر سوتے نہیں اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے جو لوگ یہ بول رہا میں غوثے پاک کے دامنے نہیں چھڑوں گا اور ہمارے کو گالی دیرا انہیں سو کے دس بجے اٹھتا ہے کبھی زندگی میں آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں ان کی کہ انہوں نے کبھی لکھا ہے کہ بھائی میں بارہ بجے سو کے اٹھتا تھا تم لوگوں چلا دس بجے اٹھتا وہ تو سو رات بھر سوتے نہیں تھے تو ان کا نقشہ قدم پر چلنا بڑا مشکل ہے دعوت ہے آسان ہے آدمی آج یہ سوچ ہو گئی کہ گیارویں کی دعوت کر لو بس میرے سالے کو نہ معاف نہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے